بسم اللہ الرحمن الرحیم اوابین کی نماز نماز اوابین جسے کہتے ہیں مغرب کے بعد پڑھتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے فضیلت کیا مکمل تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دوں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو تیرمیش شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 98 کھول کر دیکھئے گا ٹھیک ہے اب سمجھئے یہ جو اوابین کی نماز ہے یہ نماز چھے رکعت پڑھتے ہیں دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے چھے رکعت اس کی فضیلت کیا ہے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی اس نماز کو پڑھے گا تو بارہ سال کے عبادت کا سواب ملے گا اگر کوئی بارہ سال تک عبادت کرتا رہا کرتا رہا بارہ سال ہو گئے تو اسے جتنی نیکیاں ملیں گے جتنا سواب ملے گا آپ صرف یہ چھے رکعت پڑھ کر اتنی نیکیاں اتنا سواب آپ کما سکتے ہیں اتنا سواب آپ حاصل کر سکتے ہیں اب جو پڑھیں گے آپ اس کا کیا ہے میں جرہ تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو مغرب کی نماز جو سات رکعت ہے تین رکعت فرض ہے دو رکعت سنت پھر دو رکعت نفل ہے سات رکعت پڑھنے کے بعد الگ سے دو دو رکعت کر کے اسی وقت پڑھیں گے مغرب کی نماز جیسے ختم ہو جائے گی آپ پڑھ لیں گے سات رکعت اس کے بعد چھے رکعت مکمل پڑھیں گے دو دو رکعت کر کے اگر آپ چاہیں یہ سب سے افضل طریقہ اس کے بعد دوسرا ہے کہ مغرب کی پانچ رکعت جو ہے تین رکعت فرض ہیں دو رکعت سنت موکدہ ہے اس کے بعد جو دو رکعت نفل ہے اس کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو رکعت تو وہ ہو گئی جو نفل ہے اس کے بعد آپ چار رکعت اور پڑھئے گا دو دو رکعت کر کے کل چھے رکعت اس طرح ہو جائے گی لیکن بہتر ہوئی ہے کہ آپ یہ چھے رکعت بلکل الگ سے پڑھئے مغرب کے دو رکعت نفل میں اس کو شامل ہی نہیں کریں اور اس کے بعد یہ سمجھے گا یہ جو پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے وہی پڑھیں گے جو عام نمازیں دل میں ارادہ کریں گے میں اوابین کی نماز پڑھ رہا ہوں نمازِ اوابین پڑھ رہا ہوں دل میں ارادہ کر کے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیں گے اور عام طور پر نفل نماز جس طرح پڑھتے ہیں ہاتھ باندھنے کے بعد سنہ پڑھیں گے سنہ کے بعد عوضباللہ پڑھیں گے پھر بسم اللہ پھر سور فاتحہ آمین کہیں گے اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورہ ملائیں گے رکو کریں گے سجدہ کریں گے ایک رکعت آپ کی مکمل بھی کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد کھڑے ہونے کے بعد سنہ تو نہیں ہے دوسری رکعت ہے دوسری رکعت میں سنہ نہیں پڑھنا ہے آپ کو اور اس کے بعد عوضباللہ بھی نہیں پڑھنا ہے تو بسم اللہ سے شروع کریے گا دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد سور فاتحہ اور آمین کہیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر کوئی بھی سورہ کوئی سورہ متین نہیں ہے کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں ملا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد پھر رکو سجدہ کر کے دو رکعت پھر سلام پھیر دی گئے دو رکعت ہو گئی اسی طرح کرتے کرتے آپ مکمل چھے رکعت پڑھ لیجئے گا یہ بہت آسان طریقہ ہے اور یہ نماز سب کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے لیکن یہ نماز ضروری نہیں ہے نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا پڑھیں گے تو زبردست فضیلت ہے جیسا کہ میں نے بتایا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین 8908939343 کو میسیج کریں